جی اسلام علیکم آج جو ہم وہ ڈاکٹر رضا کے ساتھ ہیں اور یہ ہمیں اس وقت جو ہے زیاؤدین ہسپٹل میں یونسٹی میں پڑھ رہی ہیں اور کوورٹ سے ریلیٹڈ ان کا کچھ ایکسپیرینس ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ برادری کے لوگ کے ساتھ بھی شیئر ہو اور اور بھی جو ہمارے لوگ ہیں جو کوورٹ سے سفر کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ان کی ایکسپیرینس سے فائدہ ہو کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت نہ ٹیسٹنگ کی طرف جا رہے ہیں اور کیونکہ ان کو کنفیوزن ہے کیونکہ گورنمنٹ کے بہت سارے ایشیوز کریٹ ہو جاتے ہیں ٹیسٹنگ کے بعد تو ہم یہ لوگ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے لوگوں کے ساتھ اگر ہم اس پروسیس کو سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں اس سے پروبلم نہیں ہوگا کہ ہم ٹیسٹنگ کرانے کے بعد گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہاں اسولیشن میں لے جاتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو انہوں نے وہاں پہ ون مند وولنٹیر بھی کیا ہے تو ان کو پروسیس کا بھی پتہ ہے وہاں کا اور انہوں نے کوورٹ کی ریلیٹیڈ ایک برکشیٹ بھی بنائی بھی ہے فیس بوک انسٹا گرام پہ بھی لوگ کی کیوریز لیتے ہیں اور جو پروپر ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان سے پوچھنے کے بعد جو ہے یہ ان کیوریز کا جواب دیتے ہیں تو لیٹس ٹارٹ آگر کوئی انٹرڈکشن میں میرا رہ گئی کوئی چیز تو ادھا آپ اس کو ریلیٹ کر سکتی ہیں نہیں نہیں thank you so much for having me جی تو تو آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح میں خود بیس پچیس دن جو ہے وہ فیور میں اور بیمار رہا تو مجھے یہ بتائیں کہ لوگ ٹیسٹنگ سے کیوں ڈڑ رہے ہیں اور اس کے بعد ہونے والا پروسیس کیا ہوتا ہے جس سے لوگ کو آئیٹ کردنا چاہے یا ان کو خطا ہونا چاہیے کہ وہ اتنا بڑا پروبلم نہیں ہے um i feel like لوگ ٹیسٹنگ سے اس لیے بھی ڈر رہے ہیں because ایک بہت ٹیبو بنایا ہے کہ آپ اگر کوویڈ پوزیٹیو ہوں گے تو آپ کو اٹھا کے لے جائے گا کومیٹ آپ کو اٹھا کے لے جائے گی اور پھر neighborhood میں بھی میں نے سنا ہے کہ وہ announcement کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوویڈ پوزیٹیو ہے but دیکھیں یہ جو سارے ہمارے پاس پروکوشنز یا جو بھی ساری دی جا رہی ہیں it's because تاکہ spread now مجھے ایاد ہے ایک someone i know ان کو بھی کوویڈ ہوا تھا تو انہوں نے یہی بولا کہ وہ neighborhood میں آنکھیں بتا دیں گے کہ سب کو مجھے کرونا ہوگی ہے تو لوگ اس کو بہت سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کرونا ہوگی ہمیں کرونا نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو لینا چاہیے کہ یہ ہے بہت خطرناک بیماری ہے بے شک لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو آ کے پتا رہے ہیں وہ اسے تاکہ مرض پھیلے جہاں تک بات رہی کہ گورنمنٹ ان کو تھا کے لے جاتی ہے تب بھی وہ لوگ ٹیسٹنگ نہیں کرا رہے ایسا نہیں ہے گورنمنٹ ایسا نہیں کرتی ہاں آپ کو ضرور ڈسٹرکٹ ہیلک آفیسر کال کر کے پوچھیں گے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے یا آپ کی گھر میں اور کسی کو سمٹمز تو نہیں ہو رہے ہیں یہ سوال وہ ضرور آپ سے پوچھیں گے آپ کے فاملی کا نام بھی دکھا جائے گا جو بیٹھے فاملی میمبر سے ہیں ان کا نام لکھا جائے گا جب آپ ڈسٹ کرانے جاتے ہیں مگر وہ آپ کو اٹھا کے نہیں لے کر جائیں گے کیونکہ بیسی پونسٹ یہ تھا جو لوگ بول رہے ہیں کہ ہم اٹھا کے لے جاتے ہیں اگر کون لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کرنے کی گھر میں تو وہ ایک الگ سیناریو ہوتا ہے وہاں پہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آپ لوگ کو مقعدد کا آئیسولیٹ نہیں کر سکتے تو جیسے کراچھی میں ایکل Between Isolation Centre بنا ہوئے آپ وہاں پہ آئیسولیٹ کر لیں اب اگر اب ایک کمرے کی گھر ہوتا میں چھے لوگ رہتے ہیں تو OBifer AussIE وہاں پہ آپ کو آئیسولیٹ نہیں کر سکتے باٹ اگر اچھyan جس میں تین کمرے رام سے آپ آپ کو آئیسولیٹ کر سکتے تو آپ کی whyس نہیں آ رہی ہے نہیں 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 آپ mute unmute کر لیں میک کو نہیں آب آریے آب آریے آب آریے آب آریے آب آریے ملات ان کے ساتھا تو مجھے توق Partners سے شریف ملا certain� minutes آپ جو Deus کے لگے کہ اپنے کے لئے آپ میں کام بس دون ہے اورlaughs جو گ 봄 Himbele m Dlatego Camera آپ کو س اتر شب ملے و اٹھپ جانہے کچھ ہیں آپ کو جانہے آپ کو سیادنے کے برب450 را راoya اگر آپ کا ٹیسٹ ہم آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ کسی گورنمنٹ ادارت سے کرانا چاہیے دپارٹمنٹ سے کرانا چاہیے کسی پرائیوٹ سے کرانا چاہیے یا کوئی مکتوس لیبارٹیز ہیں جن کے ٹیسٹ ریزلٹ اچھے ہیں جیسے ہم ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں جی آپ جو ہے وہ آگا خان سے کرائیں یا داو سے کرائیں ٹیسٹ ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ دینی جب ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے ہم ٹیسٹ کرا سکتے ہیں تو ہم جگہ پر جگہ ہیں جسے جھپتائی لاب ہو گیا وہ گھر آ کے ٹیسٹ کر رہے ہیں آہ خان ہو گیا آپ کے پاس سن گومنٹ کے ہیلپ لائن ہے وہاں سے آپ کرا سکتے ہیں آپ ڈاو سے کرا سکتے ہیں انڈیس فری کر رہا ہے جو فری کر رہے ہیں وہ وہ ہیں جو سمٹوماتک پیشنس کے لیے آپ کو سمٹمز ہونا ضروری ہیں تب ہی وہ فری کر رہے ہیں باقی زیاودین نورتھ سمٹمز آمامباد بھی آپ کے پاس گھر کڑا ہے جہاں تک پاتری کی ٹیسٹ میوہیوہیوہیوہیوہ رہے ہیں کہ test ٹیسٹ آکیوریٹ نہیں ہے اس کا وہ جو ڈاو آنیٹے ہونا ہو تو اس کو بھی بھی بہت دیتے ہیں ہماری پاس سنسٹیوٹی ہے وہ ہے سنسٹیوٹی ہے وہ ہے پیچھکہ ہز بہت دیتے ہیں کہ اس سے چانب ہے بہت دیتے ہیں پہتہ زیادہ ہمیں دیکھتے ہیں یہ وہ سمٹم سارے میں کوئی ہے ابھی میں یہ سمٹم سارے ہیں کووڈ کے ان کی خانتq سے پیدی کی کووڈ پیسن کے ساتھ انُ کا اپنے کا سارہ ہے سمٹم کو سارے ہیں اس حال میں ہو تو آپ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کریں تو اچھے جب تک آپ کے سمٹم سمٹم ہوئی پہ اندھی اس سمٹم آپ سے مشیفہ خاطم آئیسولیٹ ہے یہ بچی سرپ ٹیسٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس دنیا دھر میں گول سٹاندر تیسٹنگ ہوتی ہے جس کو ہم پی سی آر بہتے ہیں ٹ Pilot بتیسٹنگ ہوتا ہے پی سی آر بہتے ہیں تھے مجھے کوئی تیسٹری ہوتے ہیں بیوارنٹیو لانتے ہیں دو انٹی بواریز ہوگی ہیں ایجی ایم اور ایجی جی تو ان دو انٹی بواریز دیکھنے کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو انفیکشن ہوا ہے وہ کونسی ستج پر ہے اگر آپ کے پاس صرف آئی جی ایم آرہی ہے اس کا مطلب آپ کا ابھی بواری میں انفیکشن ارلی ستج پر ہے مگر اگر آئی جی آرہی ہے تو اس کا مطلب آپ کو انفیکشن ہوا تھا اور آپ رکور رکی ہے تو آنٹی باری تیسٹک اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو پتا سا ہم دائیگنوز کر سکے کہ is it covid or what بیسکلی آنٹی باری تیسٹک سے بھی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ انفیکشن پونس اس ٹیٹ پر تو آنٹی باری تیسٹک ہم اس کو نہیں لیتے ہیں جوہاں پر پیسری باری ریپید تیسٹک وہ ہم نہیں رکمند کرتے بہت سارے دکٹرز بھی رکمند نہیں کرتے کیونکہ اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ اتنے آقریٹ کسنا پرسنٹ ویریشن ہوتا ہے جو ریزلٹ آتے ہیں جس طرح ابھی میرے کو ریلیٹیو سے وہ بہت ہوئے انہوں نے رات کو ٹیسٹنگ کر آیا تو ان کا نیگیٹیو تھا صبح انہوں نے کہیں اور سے کرایا تو پوزیٹیو تھا اور ان کی سرڈنلی ڈیتھ ہو گئی تو وہ پوزیٹیو کرونا میں پوزیٹیو ہوئی ان کی کافی زیادہ اس میں ہے کیونکہ اس کا پوزیٹیو سLouہ ہے تو پوزیٹیو ہم سوٹنگ د發 کرتے ہیں яла سوٹنگزوں میں قودm رمزن طلاق بالمقربЖ joining me جس yapıyorsun پوزیٹیو дальنم že کوتفر systemic bar کیا ریپڈ ٹیسٹنگ کرانے کے بعد اگر اس میں پوزیٹیو آ رہا ہو تو اس کو خود وہ کنورٹ کر سکتے ہیں پی سی آر ٹیسٹنگ میں اس کے لیے الگ سے آپ کو الگ سے پی سی آر کرانا پڑتا ہے کیونکہ دیکھیں پی سی آر میں آپ کے پاس الگ جگہ سے جانتا ہے یہ دونوں چیزیں الگ ہیں تو بہتر آپ پہلے پی سی آر کرائیں ریپڈ ٹیسٹنگ تو میں سمجھتے ہیں کسی کو نہیں کرانا چاہیے دنیا گھر میں میں آپ کو جس پہلے بھی بتایا کہ دنیا گھر میں ایک گول سٹانڈر ٹیسٹنگ ہوتی ہے مطلب وہ ٹیسٹ جو آپ ایک بیماری کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں مطلب آپ کو یہ شکر ہونا ہے کہ اس کو بیماری ہے یا نہیں دنیا گھر میں ٹی سی آر ہی ٹھیک ہے اچھا یہ ٹیسٹنگ اس ٹیسٹ کرانے سے بھی لوگ ٹھوڑا خوزد آئے ہیں کہ اس کا ٹیسٹنگ کا طریقہ جو ہے وہ ٹھوڑا ہے تو پینلی اس کو بھی رسکرائب کر دیں تاکہ لوگ کو بس دل ہے کہ ٹیسٹ کا پروسیجر سے لے کے ریکاور ہونے تک ہمیں کون کونسی سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے اچھا یہ تھوڑا سا ہے اس سے لوگ کافی گھبراتے کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا سا تقریف ہوتی ہے کیونکہ کافی دیپ آپ کا سواب جاتا ہے ناکت کو آہ تو اس میں ہیں ہاں گھبراتے ہیں لوگ اور ان کے ساتھ بھی جاتے ہیں تاکہ ان کو ہے تو وہ گھرا بفتPL شروعmaya quantidade Khan کی اس کی دل ہمی مگر ہی چھوڑی ایسا کرنے پہ شہر رسکرائی کیا سOOڑیار س tropical ہے جیسے میرے رسکرائی ہیں ایک ہوا تھا اس کو کچھ بھی نہیں گوا دوسرے لوگوں کے بعد وہ دیسٹر کیلی کے لیے تھے تاکنیے کچھ وہ جب آپ کو بھی تکریف ہوتا ہے توھو چند کی باشت نہیں 82 ہماری ہے یہ کافی لوگوں کی جان لے لی ہے تو ایک پانچ سے دو سے پانچ منٹ کی تیسٹ کی وجہ سے آپ اس کو صرف آپ ایک سکی لی کر سکتے ہیں آپ کو اس کی لینی چاہیے اگر کوئی پرائیوٹ ہسپتال کو اپورڈ نہیں کر سکتا اور وہ پرائیوٹ ہسپتال میں جانا بھی نہیں چاہ رہا تو ہم اس کو ایکسپو سینٹر میں کس طرح سے ریکمینڈ کریں گے یا پہلے ہم ہسپٹل جائیں گے اور وہاں سے ریکمینڈ ہوگا اس کو کے لیے مطلب پروسیجر کیا ہے ٹائمنگ کیا ہے آنے کے کہاں سے ہوں گے ٹائمنگ کوئی بھی کبھی بھی آپ آ سکتے ہیں وہاں پہ بس وہاں پہ آپ کو اپنی کرونا کی پوزیٹیو ریپورٹ لے کر جانا ہے بس کسی کی ریکمینڈیشن نہیں چاہیے کسی کی ریکمینڈیشن نہیں چاہیے آپ وہاں پہ کرونا کی پوزیٹیو ریپورٹ دکھا دیں اور وہ آپ کو ایٹمنٹ کریں گے ٹھیک ہے اب وہاں پہ کیا جو وہاں پبلک میں وارٹسپ پہ ہر جگہ ہمارے پہ چل رہا ہے کہ جی سپیس ختم ہو گئی ہے اور جو سینٹر بنے تھے جو آپ پیدل بنے تھے آئیسولیشن وارٹ بنے تھے وہ پھل ہو گئے ہیں کچھ ایڈمیشن ہی ہو تو کیا یہ نیو صحیح ہے یا نہیں نہیں دیکھیں میں کراچی کے ایکسپو کی بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں کیونکہ میں نے وہاں پہ کام کیے کراچی کے ایکسپو میں ہمارے پاس اراؤنڈ ہنڈرڈ بیک کی پاسٹی اور ابھی ایچڈیو بھی ہمارے پاس باتا ہے اس میں کام کی子 تنتengیر بے ہمارے پاسٹی اور ساتھاں جا رہا ہن کے شکر کا س�ng دیکھ پہ بیشبا ہے کچھ پیچک شکرے سکتے ہیں کچھ پہ چک کچھ Seeing تو ابھی بھی I think two hundred کے اراؤں ہوں کہ کتنے وہاں پہ پیشنٹ ہیں کیونکہ آج کل میں وہاں ہوں نہیں بات ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ بیٹس کو لو چکے ہیں اگر آپ لوگ نہیں اپنے آپ کو خرکہ آئیسولیٹ کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں اچھا وہاں پہ ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں صرف تیٹس کی ریپورٹ لے کے جانی ہے کیا موبائل بھی لے کے جا سکتے ہیں کوئی پسٹل چیزیں بھی لے کے جا سکتے ہیں کپڑے وغیرہ کچھ آئیسولیٹ کچھ آئیسولیٹ نہیں ہے وہاں پہ آپ کو موبائل بھی ملتا ہے کیونکہ وہاں پہ سمارٹ پونز آئیسولیٹ ہیں آپ کو وہاں پہ موبائل بھی ملتا ہے کپڑے بھی ملتے ہیں بیسک آپ کی جو نیسیسٹیز ہیں وہ بھی ملتے ہیں انکلوڈنگ کووڈ برش بیٹسوک شانپو سب کچھ وہاں پہ آپ کو وہ خود آپ کو دیتے ہیں آپ کو کچھ بس you just need to take yourself with your report that's it باقی باہر کی کوئی چیزیں وہاں پہ ہاں اگر آپ کو میڈیسنز ہیں جیسا اگر آپ کو کوئی بیماری ہے آلوڈی تو آپ وہ میڈیسنز مانگوا سکتے ہیں لے کر بھی جا سکتے ہیں اور کبھی کبھی مطلب اگر میڈیسن ختم ہو جاتی ہے تو ایک سواب کو وہ بھی میڈیسنز پہ بھی ملتے ہیں میڈیسن بھی ملتے ہیں وہاں پہ جب ہم رہتے ہیں یا گورنمنٹ دیتی ہے نہیں جیڈیسی کا دستخان ہے وہ بھی دیتے ہیں اور ان کا اپنا بھی کچھ سسٹم ہے جس کے کچھ کھانا ان کو دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ دے لیے جیڈیسی ہے اور وہاں پہ اپنا بھی کچھ سسٹم ہے جس کے مطلب سے کھانا مل رہا ہے وہ لوگ ہوتا ہے کھانا یا آم آدمی اس کو کھا تکا ہے یا وہ پھر وہ جس طرح ہمارے گورنمنٹ اداروں میں یا جیلوں میں ملتا ہے پانی میں بھیگیوی دال نہیں نہیں بسیسے آپ کو گھر میں کھانا ملتا ہے بیسی ہی کھانا ملتا ہے اور بیسی ٹیسٹ ویریشن پہ ہوتا ہے وہ تو صحیح وہاں پھر کھانا آپ کو ملتا ہے آپ کو فروت بھی ملتے ہیں میں نے خود میری ٹائم پہ جیسے رمضان چل رہا تھا تو رمضان کے دنوں میں ختمیں قرآن ہوا وہاں پہ دراویاں ختم ہوئی تو مٹھائی بھی بانتی جاتی ہے تو مطلب بہت پیشنٹس کا خیال رکھا جانتا ہے جیسے آپ گھر پہ اپنا خیال رکھتے ہیں یا گھر پہ جاتا آپ تو اس طرح کی نیسسٹیز پوری کوشش کی جاتے ہیں تو ان کو پروائید کی جائیں اور پروپر میل دیتے ہیں ان کو پروپر میل ہے ساتھ میں چائے کا بھی انتظام ہے تو یہ سب کچھ ہے تو وہاں پہ ہمیں جا کے صرف کرکٹ کھیلنی ہیں یا پھر لڈو کھلنے ہیں ہاں ایسے کیا آپ کو وہاں پہ نوڑوں اور کرکٹ کیلنے ہیں بلکھل ٹھیک ہے آچھا آپ کتنے دنوں وہاں رہنے کے بعد پھر دوبارہ تیسٹ کرایا جاتا ہے وہ تیسٹ کون کراتا ہے وہ ایکسپو سینٹر والے ہی کرواتے ہیں یا پھر کچھ سامنے جانا پڑے گا نہیں نہیں وہ ایکسپو سینٹر والے ہی کراتے ہیں آپ کا تیسٹ جب میں وہاں پہ تھی تو وہاں پہ اٹھلی شودہ دن بار تیسٹ رہا تھا ان کا ریپیٹڈ ہوتا تھا ان کا تیسٹ اور آپ کو دو نیگٹیف چاہیے ہوتے تھے وہاں سے نکتے ہیں تو مجھے اب فی الحال ابھی پولیسیز کا نہیں پتا کیونکہ میں وہاں ایکسپو میں نہیں ہوں مگر ان کا تیسٹ ایکسپو ہی خود کراتا ہے دوسرا نیگٹیف پاس آئے گا ایک نیگٹیف تو گورنمنٹ نے کروا دیئے دوسرا نیگٹیف پاس آئے گا آپ کی پاوز ہو گئے ویڈیو آواز آ رہی ہے آپ کو آپ کو آواز آ رہی ہے میں ہاں سے ویڈیو ہماری پاوز ہو گئی ہے اسے کانٹیک کرنے کی گوشش کرتے ہیں اگر ہماری صحیح ہو جائے تو ہاں کسی گوشش کرتے ہیں تھوڑی دیر میں خاص سے نیٹ کا کوئی ایشو ہے ہمارا میں خاص سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور جیسے ہی اسے دوبارہ رابطہ ہوتا ہے ہمیں ڈیٹیل بتا رہی تھیں کہ کوورٹ کے پیشنٹ پوزیٹیل ہونے کے بعد جو ایکسپو سینٹر میں جاتے ہیں ان کو کیا کیا رابطہ ہوتے ہیں اور وہ کیسے سالٹ ہو سکتی ہیں یہ ہم اس سے ڈسکس کر رہے تھے اس وقت تو جیسے ہی ہمیں دوبارہ جوائن کرتی ہیں انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں اور اس کو ہم بریک ہو گیا ہے آپ سے دیکھیں دوبارہ جسے ہمارے سے جوائن کرتی ہیں تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں یا تو کوئی نیٹ سا ایشو ہے یا کوئی نیٹ سا ایشو ہے سا ایشو ہے مائکو بہرحال ہم انفارمیشن کوشش کر رہے ہیں جس نے لوگ کو پیکٹیکل انفارمیشن ملے کہ کوورٹ کیا ہوتا ہے تو ہم غمرائیں نہیں اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا یہ بھی شکر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اس کو چودہ دن کے بعد بھی وہ فتم ہو جاتا ہے تو دوبارہ انہوں نے ہمیں جوئن کر لیا ہے تو ہم ان سے رمضہ کرتے ہیں جی میرے خاص ہے آپ کے انٹرنیٹ کے وجہ سے یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ سیکنڈ نیگیٹیو جو ہے وہ گورنمنٹ ہی کرا کے دے گی کسی ادارے سے یا وہ ہمیں کرانا پڑے گا سب کچھ گورنمنٹ آپ کو کرا کے بیپی آپ ایک تفاہ بس ایکسپو چلے جاتے ہیں آپ کا کوئی کام ہوگی باقی سارا کام ان کا ہے تیسٹ انہوں نے کرانا ہے سب کچھ انہوں نے دے گنا ہے آپ کو بس پہلا اپنا جو تیسٹ پوزیٹیو وہاں پہ لے کر جانا ہے وہ بیسکلی ایک نوو ہے کہ آپ کو کورونا ہے اس کے بعد باقی ساری جو رسپونسیبیلیٹی ہے وہ ایکسپوائے دیشن سے چلی وہ بھی پرائیوٹ ادارے کا ہو یا لازمی کسی گورنمنٹ ادارے کا ہو کسی کا بھی ہو کسی کا بھی ہو اچھا جب ہم پوزیٹیو لے کے جائیں گے تو کیا وہ گورنمنٹ کے جو ہلز دیپارٹمنٹ ہے وہ ہمارا جھر بھی ویزٹ کرتا ہے کہ ان کے جو ساتھ لوگ رہ رہے ہیں ان کو نہ ہو گیا یہ اس کا آئیڈیا تو نہیں ہے مجھے مجھے یہ ضرور پڑتا ہے کہ وہ کال ضرور کرتے ہیں آپ کو پخشنے کے لئے کہ چھ کے یا نہیں ہے کچھ لوگوں کو انہوں نے وزید بھی کیا ہے ایسا نہیں ہے ہر ج�마 ہمیں دیکھING سمنے کو مل رہا ہے وہ کچھ لوگوں کو وزید بھی کرتے ہیں کچھ لوگوں کو کال کرتے ہیں تو یہ اور کچھ لوگوں کو Incre лишь نہیںیا� rotten کرتا ہے ایسا نہیں ہے وہ وہ ٹھا کے لیچے lawsuit ہیں کہ آپ کو اٹھا کے لیچے ہیں نہیں آپ کو اٹھا کے لیچے ہیں جان nineteen II اس لیچے آپ کے بارے خلال پر آپ کو اٹھا کے لیچے ساتھ famoso کائیںی آپ کو یہ ذکر بولیں گے کہ آپ چلے جائیں اور آپ کو وہاں پہ یہ دیکھیں سیناریو ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہاں پہ شفت کرا دیتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جگہ جیسا ہے کہ خدا نہ خاصتہ میری فیملی پہ سے کسی کو ہوتا ہے جن لوگ کو سمٹم نہیں ہوتے لیکن ان کے لیے کیا کیا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے کھر میں دو پوزیٹیو آئے لیکن انہوں نے کہتے کر بھی ٹیس کرا ہے ان کو کوئی سیمٹم نہیں تھا لیکن پھر بھی ان کا پوزیٹیو آئے اچھا یہ دیکھیں ہمارے پاس پاکستان میں زیادہ طرح جو پیشنٹس ہیں وہ اسیمٹوماتک پیشنٹس ہیں جب میرے پاس ایکسپو میں بھی جب میں گئی تھی اس وقت رمضان کا ٹائنگ تھا وہاں پہ بھی ہمارے پاس زیادہ طرح اسیمٹوماتک پیشنٹ ہوتے کہونے میں تو بالکلی ایسی پارک آدمی ہیں کاiDuو کچھ نہ گیا وہاں پیشنٹس ہیں بس Battleocalyptic اس کی یہ ہے وہے اس کیلئے یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی سیمٹم نہیں ہے بخار کانسی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو گھر میں دس دن کے لیے آئیسولیٹ걸ے کیونکہ جو امارے گائیڈلائنز آئییں��서 یہ ہے کہ آپ جو بلکل جن کو کوئی سیمٹم نہیں ہے وہ دس دن ماں آئیسولیٹ کریں اور ہمارے پاس جن کو ہے کچھ نہ کچھ تو وہ انتظار کریں جب تک ان کے سیمٹمز ریزولد ہو جاتے ہیں تو جس دن جیسے ان کا سیمٹم جیسے سمجھے فرائیڈ کو ریزولد ہوا تو فرائیڈ سے تین دن بعد وہ اپنی آئیسولیشن ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ٹوٹل تیرہ دن ان کو رہنا پڑے گا اور ٹیسٹ بھی کروانا پڑے گا کرا سکتے ہیں ٹیسٹکزاکٹی کرا سکتے ہیں مگر تیرہ دن نہیں رہنا جو مطلب جن کو کوئی چیزیں ہیں نہیں جن کو کوئی سمٹمز نہیں ہیں جیسے آپ نے کہا بالکل نورمن ہے وہ بس اپنے آپ کو دس دن تک رکھیں اس کے اندر آئیسولیشن کے اندر ٹھیک ہے مگر جن کو سمٹمز ہیں وہ تب تک آئیسولیشن میں رہیں گے جب تک ان کے سمٹمز ختم نہیں ہو جاتے جس دن ان کے سمٹمز ختم ہو جاتے ہیں اس کے تین دن بعد وہ اپنے آئیسولیشن ختم کر سکتے ہیں اس وقت جو ہے وہ وائرل بخار کف پیور لوگوں کو اتنا ہے کہ میرے خاص سے اس کے تمام جو سمٹمز ہیں وہ کرونا سے کوورڈ نائنٹین کے اس میں آتے ہیں ہر آدمی کو بخار چڑھا ہے اس وقت پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ چلے جائیں ایک فیملی میں کہیں بھی چلے جائیں میری والدہ ہیں ان کو بھی بخار چڑھا پھر وہ اتر گیا آپ اینڈال کھاتے ہیں وہ اتر جاتا ہے کسی کو خانسی ہو رہی کسی دلہ خراب ہے اب بخار چڑھنا بھی کوورڈ کی اس میں آتا ہے اور گلہ خراب ہونا یہ ساری چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہیں کہ لوگ پریشان ہیں کہ آیا ہمیں ٹیسٹ کرانا ہے یا نہیں کرانا ہے اچھا دیکھیں آہ کووڈ کی جو ٹیسٹ کیا ہے نا کہ آہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی کونٹاکٹ ہسٹری پوزیٹیو ہے آپ کسی ایک ایسے بندے سے ملے تھے جس کو کرونا تھا آپ کیا باہر گئے تھے گھر سے باہر آنا جانا ہے آپ کا یا نہیں ہے آپ کی کوئی چابل ہسٹری پوزیٹیو ہے یا نہیں ہے اس کے بعد پر ہم سمٹمز کو دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ ہمارے سر میں بہت درد ہو رہا ہے تو صرف سر کے درد کے پاس پر ہم آپ کو نہیں بہتے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کریں اس کے بعد وہ صرف بہتے ہیں کہ جسم میں درد ہو رہا ہے یا صرف خانسی ہو رہی ہے بہت سارے سمٹمز ہیں کرونا کے جن کو ہم ساتھ رکھ کے بہتے ہیں تو اس میں یہی کیا تھا کہ اپنے آپ کو مانیٹر کریں اپنے سمٹمز کو پانچ سے چھے دن تک اور اگر آپ کی سمٹمز ٹھیک نہیں ہوتے اس کے بعد آپ اپنا کرونا کا ٹیسٹ کریں مگر اس دوران بھی آپ یہ ہی رکھیں کہ آپ کو آئیسولیٹ رکھیں زیادہ بہار نہ جائیں زیادہ لوگوں سے انتراک نہ کریں آپ کو مانیٹر کریں کیسے وقت ہم دکھا نہیں سکتے مطلب ہم شور نہیں ہیں کہ یہ کرونا ہے یا نہیں مجھے یہ بتائیں کہ گھر پہ اگر ہم نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اور گھر میں کیا چیزیں ہونی چاہیے تو ہم اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر سکتے ہیں گھر میں اچھا گھر میں ہم اگر آپ نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو اس میں جیسے میں نے آپ کو بولا کہ اگر آپ بالکل مائلڈ ہیں یا موڈریٹ ہیں ملتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی ضرورت کر سکتے ہیں تو آپ کو گھر میں اسے ریٹ کر سکتے ہیں جہاں تک بات بھی کہ آپ کو کیا کیا وہاں پر چاہے ہیں تو جیسے اگر آپ کو خواب چڑھا ہے اس کے لئے پاندول 6h ہر ہی ہم نے رکمنٹ کی ہے پاندول آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کو سر میں درت ہے اس کے لئے پاندول یا ڈسپین جو بھی آپ لوگوں پیشتی ہیں کچھ لوگوں کو پاندول نہیں سکتی کچھ لوگوں کو اگر آپ کو خانسی ہے تو آپ اسے پائل دے سکتے ہیں اگر آپ کو گلے میں تکلیف ہے تو جیسے گھر کی ریمیڈیز ہوتی ہیں شہد کعوہ یہ سب کچھ آپ دے سکتے ہیں تو اسی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے سٹیم لینای ہے جیسے بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں سٹیم سے آرام ہوتا ہے سٹیم دن میں دو دفع کافی ہے مطلب اس کو یہ کوشش کریں کہ آپ اس کو واش روم کے اندر لیں جیسے مان شروع ہے جیسے باقی دے سکتے ہیں جیسے بے سکتے ہیں سکتے ہیں جیسے بسکتے ہیں جیسے باتر ہیں سکتے ہیں کہ آپ کے اینے پاس اوپس یک س varsa شروع ہے آپ کی اوکسیجن ساتوریشن کیتی ہے کرونا میں آپ کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے جس کیلئے ہم اسپا گول دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں اور اسپیلن جس کی وجہ سے تاکہ وہ ڈی ہائیڈریٹڈ نار ہے ان کی ہائیڈریشن بہت ضروری ہے بہت فلویڈز اور کھانا پینا وہ اپنا صحیح رکھیں دن میں تین دفعہ اپنا کھانا پینا صحیح رکھنا چاہیے فلویڈز وغیرہ ان کو لینے چاہیے اور باقی یہ سارے چیزیں ہیں اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سمٹمز اپنا وقت لے کر جائیں جو تین چیزیں ہیں جس کے بارے میں تھوڑا سا الارمنگ ہم سائنس ان کو بولتے ہیں وہ ہے کہ سانس لینے میں تطلیف ہو رہی ہو آپ کی اوکسیجن ساتوریشن نائنٹی سے ڈروپ کر جائے یا آپ کا چیس ٹیکس سے بہت خراب ہے تو یہ ایک الارمنگ سیچویشن ہے اگر ان تینوں میں سے آپ کو کوئی چیزیں نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ کو آرام سے گھر پر بیٹھے ہوئے آئیسولیٹ کر سکتا ہے اچھا کچھ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کرونا میں ٹائفویڈ ہو سکتا ہے یا بالکل الگ چیز ہے ٹائفویڈ ٹائفویڈ بلکل الگ چیز ہے آج کل کافی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ٹائفویڈ ہو رہا ہے ٹائفویڈ میں پھیلا ہوا بھی ہے اتنا زیادہ نہیں ہے مگر ٹائفویڈ ٹائفویڈ بلکل الگ چیز ہے بسپاہ ٹائفویڈ ٹائفویڈ ہمamiento ٹائفویڈ 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 دلتے ہوا ہے کہ معاقنی سے جس پرچھkov 3 get high-home dent Córd میں 99 Galland Kiaaba 訴 super- 신 how 35 해�تري کھانٹی ھانٹی جس کو ہوا ہے نہیں ہی زیادہ پار پر قبر مرحل چاپنے disp dise Heinz جنہا جنہا ہر wait ھانٹی نائنٹی نائنٹی ھانٹی آنٹی نائنٹ ھانٹل ساتھ ہوا ہوا کی نائنٹی ایکinde ہرنا نائنٹی ایک ہوا کینے نائنٹی ایک پر کیونے 37 celsius is a normal body temperature from 34 to 37 celsius مگر اس میں ہم کبھی کبھی اگر اوپر نیچے آرہا ہے کچھ لوگوں کا 37.4 آرہا ہے یا 37.8 آرہا ہے تو یہی ہی نورمال ہم نے تیمپریچرز دیکھے ہیں میں آپ کو یہ بتان کی کوشش کریں کہ جو گھر میں لوگ ہیں ان کو اتی زیادہ ہائی تیمپریچرز اٹلیست مینے نہیں دیکھے ہاں مگر اس میں ایسا کوئی شک نہیں ہے کہ کوویٹ ہر کسی کے لیے ایک الگ طریقے سے ان کو ایفیکٹ کر رہا ہے کچھ لوگوں کو کافی ہائی تیمپریچرز بھی ہو رہے ہیں تو it depends it varies from separate from everyone else اچھا دوسرا میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایک ویب سائٹ اپنے بنای ہوئی ہے اس سے آپ لوگوں کی کیسے ہلپ کرتے ہیں کیا اچھا یا پھر وہ کیوری اگر ایمیل یا چیٹ کے ثوری آئے گی اور جو لوگ لکھ نہیں سکتے یا وہ پڑھ نہیں سکتے یا ان کو سوشل میڈیا استعمال نہیں کرنا آتا تو وہ کیسے کیوری ہو جائے اچھا یہ ویب سائٹ ہے کوویٹ کیر کے نام سے ہے بیسکل ہمارے پاس فیس بک اور انسٹا گرام پر پیجز ہیں ان دونوں کے تو ہم یہی کرتے ہیں لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں ان بوکس پر دونوں جگہ پر اور پھر جو بھی ان کی خویریز ہوتی ہیں جو بھی ان کی سوالات ہوتے ہیں ہم آگے اپنے ڈاکٹرز کو جو ایکسپو میں ہیں جن کا یہ بیسکلی انیشیئیٹیب تھا ان کو ہم پاور کرتے ہیں وہ وہاں سے ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ اس کو یہ یہ جواب دیں اور پھر ہم ان کے سائٹ جتی بھی خویریز ہوتی ہیں ان کے جواب دیں اچھا ایک منٹ ہول کی جائے تھا ایک منٹ شاتور ٹھوٹ ہم ٹھوٹ سوری میں آفیس میں ہمیں تو وہ تھوڑا نوک نوک چل رہا اچھا میں کہہ رہا تھا اگر کوئی بات کر کے اپنی کیوری دینا چاہے تو وہ کیسے سمجھائے گا آپ نے کیا کرتا چاہے سوشل میڈیا پہ تو آپ لکھ کے سمجھائیں گے اور اگر کسی کا سوشل میڈیا نہیں آتا یا اس کا یوز نہیں ہے یا وہ اتنا لٹریٹ نہیں ہے تو وہ کیسے کیوری کرے گا اچھا دیکھیں ہمارے پاس پہتا ہے تو ایسا اپشن ہے نہیں اپشن تو یہ ہی ہے ہمارے پاس ف meta پہ اپنے پہ کسکے ہیں آپ پا جائز ہیں DRK کے ف content اگر آپ نے مجھے ، کہ کوئی کہ آپ سے وقت کیای کر جائیں کچھا کوئی آرہية آپ کو کتا کر رہی ہے آپ کا مطل حق ب Ruby آپ کو آپ کو ہمانے پا رہے گا ہو سکتا ہے کہ آپ فیس بوک انسٹا یا جو ہماری ویب سائٹ بنی بھی ہے اس پہ ڈائریکٹ آپ ہمیں آہ اپنی ویڈیس بیجر اور ہم وہاں پہ آنسر کریں چھیک ہے یہ میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ اس پہ صرف سوشل میڈیا کے تو ہی کونٹیکٹ ہوگتا ہے کیا کرونا کے بعد ایک سوال آئے کہ اچھا کرونا کے بعد ویکنس بھی ہو جاتی ہے اور اگر ہو جاتی تو وہ کب تک چلی جب آپ کو کوویڈ ہو تو بہت ضروری ہے کہ آپ ملٹی ویٹیمنٹس ملٹی ویٹیمنٹس میں ہم سر بک زی رکمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ وہ سر بک زی لیں اور ساتھ میں سی ای سی تھاوزنڈ دیں وہ دولوں چیزیں آپ کو بہت ہلپ کرتی ہیں جب آپ کو کمسوری ہو جاتی ہے اور یہ ٹائم لگتا ہے ہر دیکھے میں آپ کو جیسے بولا ہر انسان کا انیوم سسٹم ہوتا ہے اس کی جب آپ کو کمسوری ہو با ساتھ پر اینجار انسان کا ساتھ پہتا ہے جب آپ کو یہ پاس پہوئی تھی ملٹی ویٹیمیتس میں خرامل مارا تو کبھی کبھی با ساتھ پیش کر لگتی آئیے کبھی انسان کا تشویر آنچان دیں وہی ایچ رکھتا ہے جب آپ کو کبھی ویٹی سابس کر رکھتا ہے یہ جب جو رکھتا ہے مجال ٹائم اور دیکھا ہے یہ جو خط حالی رکھتا ہے جو آپ کو ویکنس بھی ہوتی ہے اس میں بھی وقت لگنے سے کچھ ٹھیک ہونے میں اور اس میں یہ ہی ہے کہ آپ ملتی وائٹیمنز لیں آپ سی اے سی تھاؤزن لیں آپ اپنے کھانے پینے کا اچھا سا خیال رکھیں آپ فلویڈز لیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کو سانس کا رسپائٹری سسٹم کا پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ سٹیم لیں اس سے صحیح ہو جاتا ہے نہ کہ آپ ہسپٹل کو وزٹ کریں اس کو آوائیڈ کریں میں نے آپ کو پہلی کی بولا کہ ہمارے پاس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر پیشنٹ کی سمٹمز ایسے ہیں جو گھر پر ٹریٹ ہو سکتے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے ہوسپٹل میں جانے کی تو وہ اپنے آپ پر گھر میں رہتا ہے آئیسولیٹ کر سکتا ہے مگر اگر پیشنٹ کی کنڈیشن خراب ہو رہی ہے اس کو سانس تینے میں مستا ہے اس کی خانسی بہت زیادہ خراب اس کا چیسٹ ایکس ری بھی خراب آیا ہے اس کا پیشن ساترشن دیوٹ ہے اس کا دیکھنے نکہ سکتا ہے تو اس وقت اس کا ہوسپٹل جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں وہ مہتیر کچھ ری بھی یہ مہتیر نہیں ہے وہ چیزیں نہیں ہیں یا وہ لوگ نہیں ہیں جو اس باندے کو ہلپ کر سکے کر سکتے ہیں تو پھر ہے بکر اگر آپ کی سمٹمیں اس طرح ہے کیا جیسے خانسی جیسے ہمیں ایک فلو ہوتا ہے اس طرح کے اگر آپ کی symptoms ہیں تو آپ اس کو آرام سے بیٹھے ہوئے گھر میں treat کر سکتے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایکسپو سینٹر میں آپ چلے جاتے ہیں لیکن مہا تو آپ کے پاس ICU نہیں ہوتا ہے اور WENٹ نہیں ہوتا ہے تو جو patient اس طرح کے جن کا کوورٹ حراب ہو گیا وہ کہاں جائیں گے گورنمنٹ کے اداروں میں کوئی کیا یہ جو بیٹ والی نیوز ہے مجھے کسی نے بتایا ڈاکٹر نے کہ تقریباً کراچی میں صرف تین سو بیٹھے ہیں WENٹ والے اور کوورٹ کی position صرف بہت خراب ہے اور پرائیوٹ میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کوئی ڈیڑھ لاکھ روپے لے رہا ہے کوئی لاکھ روپے لے رہا ہے کوئی پچاس ہزار روپے لے رہا ہے کوئی دس لاکھ روپے deposit لے رہا ہے پھر یہ بہت بڑا problem ہے تو یہ دوسرے issues شروع ہو جاتے ہیں تو کیا گورنمنٹ کے اداروں میں بھی یہ کوئی اس طرح کا procedure ہے جہاں پہ ہمیں آرام سے مل رہا ہے گورنمنٹ کے اداروں کا پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک تیسٹنگ بھی بہت مشکل ہو سی اچھا ایکسپو میں آپ سے صحیح کہ ہمارے پاس ونڈ نہیں ہے بہت ہمارے پاس وہاں پہ SDO بن رہا ہے اگر وہاں پہ کوئی پیشنٹ آتا ہے جس کو ایکسپو ڈیل کر سکتا ہے تو ایکسپو اس کو لے لیتا ہے مگر اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے س طرح کا ذہ red�� ہو BOB وہ معنیSamirہ کے ساتھ we 1941 پہ کوئی پیشنٹ آتا ہے اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے دا Chyaah کوئی پیشنٹ آتا ہے چھے ہی جائے دورا ہی جو خید ہیں تو آپ کوئی پیشنٹ آ AugMerath اس کا ذریبased ہے جہاں تک بہت نہیں چاہاکا جھے آپ کو اکانٹ آ جیز دوں کی اس wer suspendedjin sINGS کے اندر constrained righted طور پہ بتا دیتا ہے کہ وہاں پہ کون سے hospital میں bed available ہے یا نہیں ہے وہ single workshop number ہے یا پھر وہ اس کے پیشے کوئی application ہے جس سے ان کو update ملتی رہتی ہے اس کے پیشے application ہے جن کو update ملتی رہتی ہے تو وہ آپ کو پھر بتا دیتے ہیں کہ کہاں پہ ہے کبھی کبھی وہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ ٹائمز تھوڑا سا آپ کو بتا کہ ہمارے پر سکتے پیشنٹس آ رہے ہیں اور کبھی کبھی ایرر مل چاہتا ہے بہت ایک یہ بہت اچھا ایک ہے کہ آپ کو بتا چل سکتا ہے کہ پائن می بیٹ کے نام سے میں آپ کے لیٹیلز پوروڈ کر دوں گی کہ آپ کو بتا چل سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں آنس پاس جو بھی hospital ہے وہاں پہ بیٹ ہے یا نہیں اگر آپ کمنٹس میں اس کا نمبر یہاں پہ بتانا چاہے ورٹسپ کا نمبر یاد ہے تو بتا دیں اور اگر نہیں یاد ہے تو پھر آپ مجھے پوروڈ کر دیں میں آپ کمنٹس میں لگ دیتا ہوں تاکہ کوئی رابطہ کرنا چاہے تو سکتا ہے میں آپ کو بھوڈ کر دیں نمبر میں آپ کو بھوڈ کر دیں ایک سگنٹ میرے خیال سے 41 منٹس ہو گئے ہیں شاید اور لائف پہ 32 منٹس آ رہے ہیں وہ میرے خیال سے شروع میں کچھ گڑ گڑ ہو گئی ہے میں سے میری ڈیٹیلز چھون گئی ہوں میں آپ کو بھوڈ کر دیں شیئے آپ یہاں پہ چیک میں آپ چیک کر چیک کر دیں یعنی پہ ہمارے پہ ہمارے پہ موسیقا 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 جی آپ کو میل گیا ایسکر میری میسجز میں ہے مجھے جیسی میلی گا میں آپ کو کورٹ کری worries او جاتا ہے تو مجھے بہت سی call آتی ہیں کہ کورٹ کے patient کی chain تو وہ باڈی نہیں دیتے دوسرا ہیلڈ دپارٹمنٹ آ جاتا ہے بیچ میں تیسرا اس کو حسل نہیں کیا جاتا حسل نہیں دینے کے لیے پر پرابلم شروع ہو جاتا ہے باڈی وہ گھر نہیں لے جانے دیتے اور پھر تتوین میں جنادے میں یہ سارے پرابلم کیا بندہ جب خود ہو جاتا ہے کرونا پیشنٹ تو اس کو یہ دیزیز رہتا ہے یا وہ ختم ہو جاتا ہے اچھا سو بیسکلی مسکتا ہے یہ یہ کہ ٹرانس میشن کا خطرہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی چاہے پوڈی بھی ہو جائے اس لیے سارے پروپوشنز لیے جا رہے ہیں کیونکہ بندے کی جو دیت ہوئی ہے وہ کووڈ کی ہی ویدہ سوئی ہے تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جو بھی باڈی کے قریب آئے گا ان کو بھی کرونا ہو سکتا ہے اس لیے سارے پروپوشنز لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو مسل دیتا ہے وہ بھی پروپر کٹ پین کے دے بالکل سب نے پروپر کٹ پینی ہوتی ہے جو بھی باڈی کے باڈی کو جو بھی پروپر کٹا ہے جو بھی انتاچ ہوتا ہے اس سب نے پروپر پی پی ای سب نے پہنے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کووڈ ان لوگوں کو بھی لگ سکتا ہے اچھا یہ جو پی 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 کٹ ہے جیسے پاکستان میں جب کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کی دوپلیکٹ ہر چیز بننا چیز ہو جاتی ہے یہ کتنے پی پی کی ہونی چاہیے پی پی سپ نے چاہیے گرفت تاکہ خطرہ ٹھوٹی ہی سکتا ہے آپ کی پی پی سکتا ہے گرفت کا یہ پی سکتا ہے jogen اور اونسے پی سکتا ہے میں کھان میں جا کہ پی پیسکل کٹ ہے ہونڈ Qubergوں کو خفل کٹ اپ حالے طور پalous جو بھی شخص آتا ہے جو لوگ پہن رہے ہیں تو آم monte cómo bought A good one کیوم نظerie چکے جنگ اللہ وتانیو سکر ہی سکارہ کریں کیون کبار quote اور ہر آپ کو اپنے کو بینے زیادہ نانی شخصاً ہے ہافتہ اپنے میں یہ کو ت microbes خاندر یہ پر سکارہ 페ک تانیو سکر ہی سکارا ہنے سکارہ بینے facyjいて تنیو سکارہ کرالی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب بہت ہو جاتا ہے بندہ ایک پائر ہو جاتا ہے تو پھر یہ ڈیزیز نہیں رہتا اور وہ گھر میں لے جاتے ہیں پیشنٹ کو وصل دینا شروع کر دیتے ہیں پھر دو چار میں نے دیکھا تو نہیں لیکن سننے میں آیا کہ پھر ان کے بھی جو جنہوں نے وصل دیا ان کو بھی کوورڈ ہو گیا اور وہ بھی ایک منہیں کے اندر ادر ایک پائر ہو گیا تو ہمارے ہاں یہ اس قسم کا پرولم بہت زیادہ ہے لوگوں کو یہ بات سمجھ سیانی میں نےیوز میں بھی دیکھ رہی ہوتیوں کہ آپ نے بھی دیکھاؤ گا کہ کس طرح ہوسپتالز میں اٹک کر دیا گا ڈاکٹرز میں اٹک کر دیا گا کیونک وہ باڈی نہیں دے رہے تھے مستہ سارہ یہ ہے کہ آہ ایوہ اپر سن ہس پاسٹ اوے دیو تو کرونا اس میں پھر بھی ہے کہ آپ کو اس بندے سے پھر بھی ٹرانسمنٹ انفیکشن ہو سبھا ہے تو یہ پرکوشنس کے لئے ہیں وہ تمہارے ہیں ساتھ ان کے لئے ہیں جو آپ کو کرتے ہیں اور پرکوشنس کے لئے ہیں وہ تمہارے ہیں ایک کے لئے ہیں سارے پوششنس کے لئے جارے تھا کہ ان کے ساملی ممبرس کو یا اور لوگوں کو یہ بیماری نام تو یہ بیماری پھیلنے کو روکنے کا طریقہ ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اچھا پرابلم یہ آتا ہے کہ میرا سال سے جانتا کبھی میرے کسی جاننے والا گنتگال ہوا تو ان کو یہ ساری چیزوں کا نہیں پتا تھا اچھا گورمنٹ جو ہے وہ ہیل دپارٹمنٹ ایک دو ہنٹے دائے کرنے کے بعد پہلے تو آتے ہی دیر سے پھر ایک دو ہنٹے دائے کرنے کے بعد اب بہت ساری بوڈیز ایسے ہوتی جو ایڈی کے پاس چلی جاتی ہے لیکن ایڈی کے پاس بھی اتنا سٹوریج کی جگہ نہیں ہے کہ وہ ہر آدمی کو غصر دے سکے کیونکہ بڑی تعلاج میں لوگوں کو اس وقت بہت بہت ہے تو وہ کچھ لوگ کو ڈھنائے بھی کر دیتے ہیں تو کیا اچھی نولیگ میں آتا ہے کیونکہ وہ سپیشلائز لوگ ہیں جو غصر دے رہے ہیں کیونکہ اگل گورمنٹ ایڈی کو دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اور مجھ کے لی کوئی ہے کیونکہ ہمارے ہیں تو ساری اچھا میرے پاس اس کا اکتی سادہ نوہاو تو نہیں ہے پہ میں نے یہ ضرور شنا تھا کہ ایڈی کو بھی دیا جاتا ہے غصر کے لیے اور سب کچھ یہ ہے مجھے آپ پتا رہے ہیں کہ ایڈی بھی منا کر دیتے ہیں مجھے سکوارے میں کچھ نہیں پتا کیونکہ کچھ دن پہلے اسی طرح کوئی بات ہوئی تھی جن کی اکاملی میں دیت ہو گئی تھی اور ان کو سائی ریٹیز چاہیئی تھی تو ان کو یہ بولا گیا تھا کہ ایڈی ہیڈی میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو مجھے اس کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے کہ ایڈی بھنا کر رہی ہے یہ مجھے اس کی زیادہ نوہاو اچھا اگر آپ کی نولیج میں آ جائیں کہ کون اس کو ٹیک اپ کر رہا ہے کیونکہ ریٹ کی بات ہے اور بھی کوئی دارہ اس کو لازمی کر رہا ہوگا تو کہنے لیے آپ شیئر کیجئے کیا اس کے لیے جہاں تتوین ہوتی ہے ایک پائیٹ بندے کی اس میں بھی پرابلم ہوتا ہے یا اس کو بھی سپیشل طریقے سے تتوین کی جاتی ہے یا وہ زمین بھی الگ ہوتی ہے مطلب آپ اس کو عام لوگ ساتھ میں سننے میں آیا ہے میں جیسا آپ کو بتا رہا ہوں کچھ دن پہلی یہ بات ہوئی تھی تو یہ سننے میں آیا تھا کہ وہ الگ چیزیں ہیں الگ جگہ ہیں جہاں پہ لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے کورونا پیشنٹس کے لیے لیکن میں شور نہیں ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ میں اس کے بارے میں پہلے پوچھ کے آپ کو بتا سکا ہوں اور پھر آپ آنگے لوگوں کو بتا سکیں تاکہ میں بھی شور ہوں لوگوں کو صحیح بات بتا چلے تو میں یہ معلوم کر کہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کیا سارا پروسیجر ہے اور کس طرح ہوتا ہے اور پھر آپ آنگے لوگوں کو بتا سکیں کچھ ہماری برادری میں ایشو یہ ہے کہ وہ میں نے ان کو منع کیا ایک سجیشن دی کہ آپ اس کا جنادہ جو ہے وہ پبلکلی اناؤنس نہ کریں تاکہ لوگ نہ آئیں کیونکہ اگر آپ ڈسٹنس پہ رہتے ہوئے بھی جنادہ کریں گے تو ضرورت یہ ہے کہ مسجد میں جہاں بھی جس تنگ گلیوں سے یا دروازوں سے آپ داخل ہوں گے وہاں پہ کوئی بھی ڈسٹنس پہ رہتے ہوئے نہیں کرتا ہے ایک کام تو وہ ان کو بات سمجھ میں آئے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ڈسٹنس پہ جنادہ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا پھر آپ اس جنادے کو ضرورت ہے کندہ بھی دیں گے تو جب آپ کندہ دیں گے تو ضرورت ہے کہ کوئی ڈسٹنس پہ نہیں کھڑا ہوگا تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے گھر کے بعد ماس رکھ دی ہیں اور ہم نے سینیڈائزر رکھ دی ہیں تو جو لوگ آئیں وہ یہ یوز کر کے اندر آئیں تو پھر جو ہے نا ہم زیادہ سیو تو میں نے کہا یہ آپ یہ چیزیں آوائیڈ کریں لوگوں کو گیترینگ کرنے سے چاہے آپ ان کو ماس پہنا لیں کیونکہ ہاتھ ہیں وہ آپ بائچاس آنکھ پہ لگا لیں یا آپ کو نو سٹچ کر لیں یا پھر کسی اور کو آپ کا ہاتھ تچ ہو جائے اور اس کو ہو جائے یا کوئی بیمار ہے اور کوئی کرونا پیشن وہاں آ گیا تو سب کو ہو سکتا ہے تو اس میں کیا کیا یہ سیجیشن صحیح ہے تاکہ یہ ہے کہ میرا کہنا ہو رہا ہے اور ڈاکٹر کا کہنا ہو رہا ہے نہیں آپ کا سیجیشن بالکل ٹھیک ہے میری ایکسینڈیڈ فیملی میں بھی اگر جو بھی کوئی مسئلے ہوئے ہیں یا میرے جانے والے میں جن میں بھی ڈیٹس ہوئی ہیں ان لوگ انہوں نے بھی بلکل کوئی اس طرح کی نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو بلائیں صرف ان کے دو چار لوگ تھے جنہوں نے کو دفنا دیا جو بھی جس کی بھی دیت بھی دفنا دیا انہوں نے باقی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں کو نہ بلائیں کیونکہ دیکھیں اس وقت سوشل دسٹنسنگ بہت ضروری ہے اور کافی سارے لوگ اگر آپ تے بھی سنا ہوگا میں نے ہمارے فیملی میں بلکے سنا ہے کہ کافی سارے لوگوں کو جنازہوں نے جنازہوں سے لگا ہے کافی میرے جانے والے ہیں جو جنازے پر گئے تھے اس کی بات ان کو کرونا ہو گیا تو ان چیزوں کو اوائیڈ کرنا چاہیے اور اس فقط سوشل دسٹنسنگ is very important تو ایسی کوئی بھی جگہ جہاں پہ زیادہ لوگوں کو اوائیڈ پلیس ہو سا ہوں وہاں پہ آپ کو بالکل اوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کو اوائیڈ پلیس پہ اور ماس بھی پینا ہوئے آپ اس میں ہیں کہ آپ انفیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے لیے کچھ ہارے آدمی کو کہتا ہے سنامک کی خالیں کوئی کہتا ہے کہ جی حلدی لے لیں کوئی کہتا ہے کہ جی آپ ڈیٹس لے لیں تو مطلب وہ آج کل تو ویڈیو بھی چل رہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں لے لی ہیں اس کے علاوہ کچھ کھانا ہے تو انہوں نے بولا کہ جی آپ مہربانی کریں جو آپ کو ڈائیٹ پوریسی بولی بولیں جو پسکائب ساری لکھی وہ نہ کھا ہے تو کیا مطلب ایک ایسا آئیٹم جو ہمارے روٹین میں استعمال ہوتا ہو جس کے لئے ہمیں بہت بہت دوریشن نہ کرنی پڑے اور وہ وہ دو چار چیزیں کھانے سے ہم انٹیک کرنے سے ہمارا انہیل سسٹم صحیح رہے جس کے بارے ہم ہاتھ کے مطلب سنا مکھی بہت ہمارے پاس اس وقت ہے کہ سنا مکھی لیں سنا مکھی کا کرونا سے کوئی لینا دینا ہے کرونا بیسکل آپ کی لنگس کا انفیکشن ہے ویڈیو سنا مکھی آپ کے سٹمک کو ساپ کرتا ہے وہ آپ کو جو سنتجا مبورد کرنے سے ہاتھھ رہے گا اور کوئی دائیویا کرنے جب بھی سنا مکھی لیں جو آئیرس ہے وہ کسی تارہ آپ کی لنگس میں جو سافتے او دیوی کیا ساپ کر سکتے ہیں وہ سرپ آپ کی مبورد کریں ساپ کر سنگ سنگ سافتے ہیں اس کے جس کی جتے سے لوگوں کو دیہیدریشن ہو رہی ہے اور وہ اور رویگ ہوجود ہیں جہاں تک بات ری کے وہ اور اپنا انگیں اس کے لئے دیما سکتے ہیں جو میں سے پہلی بھولے ہوا لے وائٹیمنٹس لے لیں سی اے سی تھاؤزن لے لیں فروٹس کھائیں پروپر اپنی ڈائٹ کی انٹین رکھیں پروپر ناشتہ کھانا رات کا کھانا اس کے علاوہ اپنے فروٹس کو منٹین رکھیں فروٹس کھائیں یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کچھ لوگ یہاں پہ کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس مائک اور کیمرا نہیں ہے جس کی وجہ سے سٹیم گیا ہے اس کو آلاو نہیں کرتا ہے وہ میرے پاس نیچے آ رہے ہیں ایڈمن کے پاس لیکن کیونکہ ان کی ڈیوائیس جو میں آڈیو نہیں ہے اس پہ جیسے وہ اسٹیم یاڈ پہ اس کو ایکسس کرنے کے علاوہ کرنے کے لئے علاوہ نہیں کرتا ہے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اور یہاں آپ کو جواب دے دیں گی ٹھیک ہے میرے خیال سے اگر آپ کو کوئی اور کسی کو سوال ہے تو یہاں پہ لکھ دیں کمنٹس میں اور ریپلائی دے دیں گی جہاں تک جنادے والی بات ہے اگر ازا کوئی انفرمیشن مل جائے تو یہ میرے لیے بہت فروٹفل ہوگا اور سب سے لیے ہوگا کیونکہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ کونٹیکٹ کرتے ہیں اس سلسلے میں اس سارے پروسیجر کے لیے تو یہ پروسیجر سپیشل ہے تو مجھے بھی نالج نہیں ہے تو ابھی ریسنٹلی کوئی فوت ہوئے تو رات کے دو تین بجے فوت ہوئے تو مجھے ملٹیبل لوگوں کی کاؤز آتی رہے رات کو کہ ان کو جنادہ کون پڑھائے گا تو میں نے ان سے معذرت کر لی کہ سر مجھے تو خود پتہ نہیں ہے میں تو خود ابھی بیچ پچھے دیں بیمار ہو کے اٹھا ہوں تو آپ کائنڈلی اس کو دیکھ لیں خود کس طرح سے کرنا ہے تو بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے کینسی ٹائم میں سے وقت نکالا اور تینکیو فر واشنگ جو بھی ویورس کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے تو کائنڈلی اگر آپ کی کچھ سیجیشن ہو یا ویڈیو میں یا آگے فیوچر کچھ سیجیشن ہو تو کائنڈلی آپ کمنٹس میں لکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور بہت کریں گے بہت بہت شکریہ ریزا تینکیو بہت بہت شکریہ آپ تینکیو